سابق ڈپی سپیکر کامی اسیملی اور امیدوار سٹی میئر ڈیرہ اسمائل خان فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ عمر خطاب کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ایک گولی لگی ہے سب کو معلوم ہے قاتل کون ہے حکومت علی امین کو تحفظ دے رہی ہے جیڈیشل کمیشن بنایا جائے انہوں نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو نامعلوم ہے وہ سب کو معلوم ہے ناملہ گنڈاپور نے ایک سو چونسٹھ کا بیان میرے مد مقابل کنڈیڈیٹ عمر امین کی خلاف دیا وفاقی وزیر گلگت پلتستان علی امین کی خلاف دیا اگر اس پہ کروائی ہوتی تو آج علی امین اور ان کے غنڈوں کو یہ چیز نہ ہوتی کہ آج وہ اس کی سمجھنے کرتے ہیں ہائی کوٹ اس کی جوڈیشل انکوائری کرے ہم آج مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری میں وفاقی وزیر اور عمر امین کو جو اس کی انکوائری ہونے چاہیے یہ علی امین صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو جاؤ گا میرا بھائی میر بن جائے گا خیبر پختونقواہ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ سے قبل ہی دھاندلی کا شور مچ گیا پشاور میں میر کے بیلٹ پیپرز پر ایک روز پہلے ہی ٹھپے لگنے کے الزامات لگ گئے نیبرہوٹ کانسل تینتیس اور چانتیس کے پولنگ سٹیشنز پر سیاسی جماعتک کارکنوں نے احتجاج کی اور نارے بازی کی الیکشن کمیشن نے نوٹس لیتے ہوئے پولنگ کاملہ موطل کر دیا جبکہ خاتون پریزائیڈنگ آفیسر کو شوہر سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے اسمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اسمان بتائیے گا جی بہت شکریہ خیبر پختونخواہ کے سترہ ازلا میں یہ بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ہے اور آج پولنگ ہوگی مگر اس پولنگ سے قبل آج پیشاور میں کچھ مختلف واقعات رونما ہوئے ہیں جس میں اکرم بات کریں تو پیشاور میں جو نیبرہوٹ کانسل ہے تیتیس اور چونتیس اس میں جو زنانہ کا پولنگ سٹیشن تھا وہاں پر پریزائیڈنگ آفیسر کے ساتھ اس کے جو خاند ہے اس کو جسے مختلف جماعتوں کے سیاسی کارکنان نے گرفتار کیا ہے اور ان پر یہ الزام آئیت کیا ہے کہ وہ الیکشن سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے میئر کے امیدوار کے لیے جو ہے وہ دھاندی کر رہے تھے جس کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی اور دونوں میاں بیوی کو بھی گرفتار کر لیا ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس واقعے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے پریزائیڈنگ آف سر اور جو پولنگ کاملہ تھا ان کو موتل کر کے ان کے خلاف کاروائی کا بھی آغاز کر دیا ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کرے تو الیکشن کمیشن حکام کا کہنا ہے کہ وہ فری اینڈ فیر انتخابات خیبر پختلقہ میں کروانے جا رہی ہے اسی طرح بنو کی اگر ہم بات کرے تو بنو میں بھی جو ریپورٹس اب تک سامنے آئی ہیں اور ریپٹی کمیشنر بنو کے مطابق بنو کے جو بکا خیل تحصیل ہے اس میں کچھ پولنگ سٹیشن پر کچھ سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل ہوئے ہیں اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سبائی وزیر ہے شاہ محمد ان کے لوگ داخل ہوئے ہیں جنہوں نے پولنگ سٹیشن کے حملے کو یہ غمال بنایا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈی ای خان کی ایک نشست ہے سٹی کی جس پر آج اس کے امیدوار کا گزشتہ روز قتل ہو چکا تھا جس کے بعد وہاں پر انتخابات ملتوی ہو چکے ساتھ ہی ساتھ مختلف خیبر پختنخواہ کے جو دیگر ازلا ہے وہاں پر بھی اس طرح کی کچھ ریپورٹس محصول ہو رہی تھی یہ الیکشن کمیشن اکام بروقت اس حوالے سے کاروائیاں بھی کر رہے تھے اگر ہم آج دن کی بات کرے تو آج دن صبح آٹھ بجے پولنگ کا آغاز ہوگا اور بغیر کسی وقت پہ یہ شام پانچ بجے تک جاری رہے گا جو پشاور اور جو دیگر ازلا کے ووٹرز ہیں ان میں بڑی ایک پرجوش دکھائی دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بڑی اہم بات یہ ہے کہ فاتح جو خیبر پختنخواہ میں اب زم ہو چکا ہے چوہتر سالوں بعد اب فاتح میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں آج سے قبل اس سے قبل فاتح میں کبھی بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے تو فاتح کے لوگ بڑے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں جو وہاں کے قبائلی مشہران ہیں ان کا کہنا ہے کہ پہلی بات فاتح کی عوام کو بھی یہ حق ملا ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات میں اپنے نمائندوں کو جن سکے اپنی مردی کے لوگوں کو لا سکے تو اس بار خیبر پختنخواہ میں لوگوں میں بڑا ایک جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے انتخابات کے حوالے سے جبکہ سیکیورٹی اور جو متلکہ انتظامیہ ہیں وہ بڑی پرامن ہے سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی ماحول پشاور سمیت دیگر عدلہ میں خراب نہیں ہونے دیں گے جبکہ انتظامیہ کا موقف ہے کہ وہ تمام طرح صورتحال کو کنٹرول رکھے ہوئے ہیں یہ تمام طرح صورتحال لوگ خاصے پر جوش دکھائی دے رہے ہیں بہت شکریہ عثمان خان آپ ہمیں تفصیلان آگاہ کر رہے ہیں او آئی سی وزراء خارجہ کانفرنس کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں سیکیورٹی جنرل او آئی سی اور امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان امور سمیت مختلف ممالک کے وزراء خارجہ پاکستان پہنچ چکے ہیں اسلام آباد کو خوبصورت انداز میں سجایا گیا ہے مسیح جانیں گے ہمارے نمائندے سعود بٹ سے سعود بتائی گا تیاریوں کے حوالے سے آج بلکل افغانستان سے امریکین خلا کے بعد پیدا ہونے والی اور افغانستان کے مسائل پر باتچیت کرنے کے لیے او آئی سی کا ستنوہ ایکسٹر آرڈنری جو اجلاس ہے وہ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں دن ساڑھے گیارہ بجے بقاعدہ طور پر منقید کیا جائے گا ساڑھے گیارہ بجے کا وقت دیا گیا ہے فورن آفیس کی جانب سے اناؤگرل سیشن کا جس سے شاہ محمود قریشی اپنی سٹیٹمنٹ دیں گے جس کے بعد فورن منسٹر آف سعودی ایریبیا اور ایسی کے سیکٹری جنرل حسین براہیم تہا بھی اپنی سٹیٹمنٹ یہاں پر جاری کریں گے ساتھی ساتھ ایفریکہ ایشیا کے جو نمائندگان ہیں او آئی سی کے ان کا بھی سٹیٹمنٹ جاری کیا جائے گا یہ واضح کیا گیا ہے فورن آفیس کی جانب سے کہ وزیراعظم عمران خان بھی اس اناؤگرل سیشن سے اپنا کی نوٹ اڈریس پیش کریں گے مختلف ممالک کے جو فورن منسٹرز ہیں ڈیپٹی فورن منسٹرز ہیں اور سیکٹریز ہیں وہ اسلامباد پہنچ چکے ہیں جس کے اندر خصوصی طور پر امریکہ کے نمائندہ خصوصی براہی افغان امور اور جرمنی کے نمائندہ خصوصی براہی افغان امور بھی اس سیشن کو اٹنڈ کرنے کے لیے اس وقت اسلامباد میں موجود ہیں آج سارا دن فورن آفیس میں مختلف جو ممالک ہیں ان کے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے فردن فردن آتمام وزرائے خارجہ سے اور ڈیپٹی وزرائے خارجہ سے میں جو سیکٹری خارجہ مختلف ممالک کے پاکستان پہنچے ہیں ان سے ملاقات کی اور ان کو آج ہونے والے جو سیشن کے حوالے سے تمام ترجم عاملات ہیں ان سے آگاہ کیا اسلامباد کے حوالے سے بات کریں یا پارلیمنٹ ہاؤس کے حوالے سے بات کریں تو بہترین طریقے سے سجایا گیا ہے مہمانوں کی آمد کے حوالے سے اسلامباد کی جو کونسٹیٹوشنل ایوینیو ہے اس کو برکی کم کموں سے سجایا گیا ہے بھرپور طور پر اور پارلیمنٹ ہاؤس کو اندر سے مکمل طور پر رینویٹ کیا گیا ہے اور اس میں جو رہداریاں ہیں پارلیمنٹ ہال ہے سینٹ ہال ہے اور ریڈ کارپیٹ ویلکم کی تیاریاں تمام کے تمام مہمانوں کے لئے رکھی گئی ہیں تمام کا تمام جو کل سیشن ہوگا اس میں ایک مشترکہ اعلامیہ پاس کیا جائے گا اوائیسی کے سطح میں ایکسٹارڈنری اجلاس کے انڈ پر اور شام ساڑھے چھے بجے شام محمود قریشی جو وزیر خارج آئے ہیں اور اوائیسی کے سیکرٹری جنرل حسین براہیم تاہا ایک جوائنٹ پیس ٹاک کریں گے جس سے وہ بعد میں میڈیا کو سارے دن کے سیشنز کے حوالے سے اور جو مشترکہ اعلامیہ پاس کیا گیا ہے اس سے آگاہ کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ ساؤد بٹ آپ کا آگے پڑھیں آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف سے جرمنی کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان نے ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چھیت کی گئی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا دنیا غیر مستقم افغانستان کی متحمل نہیں ہو سکتی سنجیدہ کوششوں سے افغانستان میں انسانی بہران سے بچا جا سکتا ہے جنرل کمر جاوید باجوا سے انڈونیشیا کی وزیر خارجہ میسیس ریٹنو نے بھی ملاقات کی جس میں افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ تعلقات کے فروغ کا خواہا ہے علاقائی عالمی معاملات میں انڈونیشیا کے کردار کی قدر کرتے ہیں اوسی آئی سی وزیر خارجہ کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے افغانستان میں طالبان حکومت وزیر خارجہ وفت کے ہمرا جے یو آئی سربرا مولانا فضل الرحمن کی رہائشگاہ پر پہنچے ملا امیر خان متقی کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات میں خطے کی صورتحال سمیت اہم امور پر گفتگو ہوئی مولانا فضل الرحمن نے امرات اسلامی افغانستان کو افغانستان میں پرعم طریقے سے کامیابی پر مبارک بات دی برا سے امرات اسلامی طالبان حکومت کی کامیابی کیلئے نئے خواہشات کا اظہار بھی کیا طالبان راہنواؤں نے عالمی سطح پر طالبان موقف کی حمایت پر مولانا فضل الرحمن کا شکریہ ادا کیا فاتح کے زم شدہ علاقوں میں چوہتر سال بعد بلدیاتی انتخابات ہوں گے فاتح کے قبائلی مشیران اور عوام بلدیاتی انتخابات کے لئے پرعظم ہیں مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عثمان خان جی بہت شکریہ خیبر پختمخواہ کے ستارہ ازلا میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں جن میں کچھ اگر ہم بات کریں تو فاتح کے ازلا بھی شامل ہے اور بلدیاتی انتخابات کے لئے تمام تر لوگ پرعظم ہے آج بلدیاتی انتخابات کے لئے پولنگ کا یہ عمل شروع ہوگا لوگ بڑے پوروازم دکھائی دے رہے کیونکہ فاتح کو خیبر پختمخواہ میں ضم کر دیا تھا تو اس کے بعد صبحی سمبلی کی نشستوں پر تو انتخابات ہو چکے تھے مگر عوامی سطح پر جو بلدیاتی انتخابات تھے وہ اب پہلی بار ہونے جا رہے ہیں اس وقت فاتح کے مختلف ازلا کے قبائلی لوگ میرے ساتھ موجود ہیں میں ان سے بات کروں گا اس وقت جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ چوتر سال بعد ہمیں یہ حق دیا گیا ہے کہ یہاں پہ بلدیاتی انتخابات کیے جائیں اور انشاءاللہ یہ جو بنیادی حقوق ہیں لوگوں کو وہ ملیں گے اور لوگ بہت زیادہ اس بات پہ خوش ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک طویل عرصے بعد اب قبائل میں بھی بلدیات ہونے جا رہے ہیں ہم اپنا حق دہی رائے استعمال کریں گے اور اپنی مرضی کے لوگوں کو اس انتخابات میں جو ہے وہ چنیں گے آج اب کے فاتح کی صورتحال کی بات کریں تو مقامی انتظامیہ کے مطابق الیکشن کے حوالے سے تمام تر انتظامات اور تیاریاں جو ہے کمل کر لی گئی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ عثمان خان آپ کا سعودی صفیر نواف بن سعید المالکی سے مفتی محمد تکی عثمانی اور سینیٹر محمد علا محمود نے وفد سمیت ملاقات کی اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں صبائی وزیر مادنیات حافظ امار یاسر کاری محمد حنیف جالندری تبلیغی جماعت کے امتیاز غنی بھی موجود تھے مفتی عاظم پاکستان اور صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جانب سے تبلیغی جماعت سے متعلق سعودی وزیر مذہبی امور کے بیان پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا مفتی تکی عثمانی نے کہا کہ تبلیغی جماعت کی دینی خدمات سے پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے بیان سے امت مسلمہ کے جذبات مجروح ہوئے مسلمانوں کے مرکز اور قبلے سے اس طرح کا بیان قابل تشویش ہے وفت کی جانب سے سعودی سفیر کو تبلیغی مرکز آنے کی دعوت بھی دی گئی وفت میں مولانا فضل الرحمان خلیل اور دیگر بھی شامل تھے پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھنچھٹ گئی حد نگاہ بہتر ہونے پر موٹو ویس پر ٹرافک روا دوا ہے محق میں موسمیات نے چوبیس کھنٹوں میں لاہور کا پارا تین ڈگری تک ہونے کی پیش کوئی کر دی لاہور اور گردنواں میں دھن کے امکانات ہیں کراچی میں بھی سرد ہواوں کا راج ہے اور پارا نو ڈگری تک ریکارٹ کیا گیا سب سے زیادہ سردی لہمے پڑی جہاں درجہ حرارت منفی پندرہ ڈگری ریکارٹ کیا گیا سکردو کا پارا منفی تیرہ جبکے اسطور اور بابوسر میں منفی دس ڈگری ریکارٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے ڈگری ریکارٹ کیا گیا